راولپنڈی کے لیاقت باق میں مہنگائی اور بچلی کے بلوں کے خلاف جماعت اسلامی کا احتجانش تیسرے روز بھی جاری ہے جماعت اسلامی کی جانب سے مغرب کے بعد جلسہ کیا جائے گا جس سے امیر جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان خطاب کریں گے مزید جانتے ہیں ڈانیوز کے نمائد امید علی سے امید بتائیے اس وقت کیا جلسے کی صورتحال ہے اور انتظامات مکمل کر لی گئے جلسے کے جدکہ ملکل میں اس وقت راولپنڈی کے مقام لیاقت باقی سپارٹ پر موجود ہوں اور نماز مغرب کے بعد جماعت اسلامی کے امیر حافظ نیم و رحمان نے اسی دھرنے کے مقام پر ہی جلسے کا اعلان کر رکھا ہے تمام کارگوان کیامت کا اس وقت جلسے میں جو ہے وہ سلسلہ جاری ہے تمام بتائیے یہ جا رہا ہے کہ ذراعی کی جانب سے نو سو ساڑھے نو کے درمیان جو ہے جماعت اسلامی کے جو امیر حافظ نیم و رحمان وہ جلسے کے شروعات سے کتاب کریں گے تمام سیکیورٹی کے بھی تمام تر انتظامات مکمل کر لی گئے ہیں یہاں پہ جماعت اسلامی کے جو ریپیزنٹیٹر وہ بھی موجود ہیں وہ بھی سیکیورٹی کے اور دیگر جو معاملات ہیں انتظامی وہ بھی یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو ہم آپ سے کچھ دیر بعد یہاں پہ یہ دیگرلیمنٹ ہوئی کہ جو حکومتی اور جماعت اسلامی کی مذاکراتی ٹیم تھی ان کے درمیان مذاکرات کا جو دور تھا وہ کمیشن آفیز آوالپینی میں ہوا کمیشن آفیز آوالپینی کے مذاکرات کے ختم ہونے کے بعد لیاکت بلو جنہا کے میڈیا سے گفت بھی دی اور انہوں نے کہا کہ جتنے بھی ان کے مطالبات تھے ان کے جائزے کے لیے حکومت نے ایک ٹیکنیکل کمیٹی بیانے کا اعلان کیا ہے بہت شکریہ احمد علی